پاکستان جو ایشیا کپ کے لیے اپنی سٹرٹیجی لے کے آنا چاہ رہا تھا بھی تک کامیاب نہیں ہو پایا ہے پاکستان کو ایشیا کپ سے محروم کرنے کا پلان بھارت بنا چکا ہے اور جو بھارتی میڈیا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسی سی کی جانب سے جو ہائیبریڈ موڈل ہے یہ مسترد ہونے پر پاکستان کی بورڈ ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ یہ بھی کر رہا ہے کہ شری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستانستان پرکیٹ بورڈ کی تجویز کردہ ہائیبریڈ موڈل کی حمایت نہیں کریں گے جس کے باعث اب یہ توقع ہے کہ جو روان سال ستمبر میں سکیجولڈ ہے ایشیا کپ اس میں پاکستان شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے بلکل اور پیسل فائنل کے بعد ملاقات میں ایپیل فائنل کے بعد جو ملاقات ہے اس میں ہائیبریڈ موڈل کی تجویز کو نہ ماننے کے بعد اب ایشیا کرکٹ کانسل کے صدر جے شاہ اگلے جلاس میں جو رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتائیں گے کہ ایشیا کپ سری لنکا منتقل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایشیا کپ کہاں ہوگا کسی کو اس حوالے سے انتظار ہے اور جو انڈیا کا پلان ہے کیا کافیت تقامیاب ہوگا یا نہیں اور پی سی بھی کیا فیصلہ کر سکتا ہے کیا متوقع سٹراتیجی ہو سکتی ہے سلیم خالق صاحب ہمارے سے موجود ہے سلیم صاحب تھائیکیو ویری مچ پور جواننگ آس گوڈ مارننگ آئی ہوپ یوار ڈوئنگ ویل یہ جو ایشیا کپ کا معاملہ ہے میرے خیال سے ہمارے میری آداش کے مطابق کو چوتھی یا تیسری بار ہم اس سوالے سے بات کر رہے ہیں اور تب سے یہ لنگر آن کیا ہوئی ہے معاملہ ایشیا کپ کا کس طرف آپ کے لیے نا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انبلاہ اور کافی دن ہو گئے ہیں ایک ہی بات کو ہما بھراک کے الگ انتاز نتیج کہہ جاتا ہے کہ آج یہ ایسا ہو رہا ہے کل بیسا ہو رہا ہے پرسوں ایسا ہو رہا ہے اگر آپ اور کرے تو ایک ہی بات ہے کہ بھائی پاکستان ایسا لے گا پاکستان ایسا نہیں لے گا ہائی بریڈ موڈل آ گیا اور میں آج کل چھٹیوں پر ہوں مجھے تقریباً سات آٹھ دن ہو گئے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دوران بھی وہی خبریں چلے جاری ہیں میڈیا میں اثر چیز یہ ہے کہ انڈین ہائی بریڈ موڈل جو ہے انڈین ووڈ مانتا ہے یا نہیں مانتا بائی کارٹ کی بات تو آگے کی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں پس منظر میں کافی چیزیں چل رہی ہیں اور پاکستان برکٹ ووڈ کی باتچیت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی سرپرائز بھی دیکھنے کو ملے کہ جیسے بھی کسی آئے مان جائے کہ چلو ٹھیک ہے تم چار بینچ کرا لو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا ایونٹ ہی نہ ہو کافی ساری پوسیبیلٹیز ہیں لیکن پس منظر میں بہت کچھ کام چل رہا ہے اور کوشش جاری ہے کہ کسی طرح اس ایونٹ کو بچا لیا جائے کیونکہ اگر ابھی نہیں ہوا پوسپونٹ ہوا تو آگے وینڈو ملنا بہت مشکل ہوگی اور اسیا کپ جو پاکستان کے لیے خیر یا انڈیا کے لیے اگر اتنا ہے نہ سمجھے لیکن جو چھوٹے ملکیں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پھر ورلڈ کپ کی تیاریاں بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی بھی خبریں چلنے کہ سری لنکا سے ناراضگی ہو گئی پاکستان کرکٹ ووڈ کی اور میچ کھلنے سے منع کر دیا ورنڈے لیکن اگر آپ حقائق دیکھیں تو جیسے سری لنکا کرکٹ ووڈ سے پی سی بھی راپتا کرکے یہ بولائے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے اگر تمہیں کھیلنا ہو اڈے تو ہمیں بتا دو تو میڈیا وار چل رہی ہے اس وقت ایک جوسرے کے مطلب آساب سے اس میں ہمارا کرکٹ بوڈ سٹینڈ کہاں پر کرتا ہے ایک کپ جس کے میزبان ہم ہیں جس کے اوپر لیگل اور مورل دونوں رائٹس ہمارے ہیں اگر سیکیورٹی کا کسی ملک کو مسئلہ ہے بھی تو اس کی ذمہ داری لینے کو ہم تیار ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے باوجود اس کا حل یہ نکالا جائے کہ اس ملک کو ہی نکال دو جس کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے سلیم بھائی کہ سیاسی ہے اس کی وجہ کوئی کرکٹنگ ریزنز نہیں ہیں اس کے اندر تو پھر پاکستان کے پاس یا پی سی بی کے پاس اور کوئی دروازہ نہیں ہے جس کو وہ کھٹ کھٹا سکے جس میں وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکے ہنڈر پرسنٹ امیران آپ سے بھی صحیح بات بولی مسئلہ یہ کہ یہ معاملہ ہے پولٹیکل انڈین کرکٹ بورٹ اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجنا چاہتا چاہے پاکستان جنت کی طرح بن جائے بلکل پورا امن ہو جائے ابھی بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے سوا ساری ٹیمیں ہیں آگے اب بھی انڈیا اگر منا کر رہے تو انڈس میں یہ پولٹیکل ہے سب جانتے ہیں اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے اور پاکستان کہا جائے کہیں بھی نہیں جا سکتا آئی سی سی کے پاس جائے گا آئی سی سی کی خود نہیں جلتی سلیم بھائی کرکٹ کیلئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں ہیں ہمیشہ تو نہیں رہتا ہمیشہ نہیں رہتا کہ کرکٹ بورٹ کی جو ہے نا اس پہ جارہداری رہے جیسے آپ بھارت کی ہے وہ بگ تھری کا بھی ہمارے پاس موجود ہے انڈیا تو پچھلے بہت عرصی سے ٹرائے کر رہا ہے گیم ان کی ویسے امپرووڈ نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ جو پولٹیکل ان کی مووز ہیں یہ امپرووڈ ہو رہی ہیں ٹائم تو بدل سکتا ہے کرکٹ کیلئے کتنا ڈیمیجنگ ہے اس طرح کی روایت بننا اگر بنتی ہے پاکستان نہیں ہوتا اس کا حصہ تو دیکھیں روایت تو بن چکی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جسے آئی سی سی بھی کچھ کرنی سکتی کرکٹ کے جو باڈی ہے جو سمالنے والی تو آئی سی سی آئی سی سی کی انڈیا گرکٹ بورٹ کوئی سنتا ہی نہیں ہے اور بیگ تھری تو پہلے تھا آپ تو بیگ وان ہیں آپ تو انگلینڈ اور آسٹلیا کو بھی انڈیا نے ہٹا کے پاس زیادہ حصہ جو ہے خود لے لیا ہے اور روایت تو بنی ہوئی ہے یہ روایت اسی وقت ختم ہوگی جب دیگر گرکٹ بورٹ سٹرونگ ہوں گے خود اپنے ریوینیو جنریٹ کریں گے زیادہ انڈیا پر انسار کرنا چھوڑیں گے لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نظر نہیں آرہا اور سارے لوگ جیسے ہمارے لاوہاں سوائے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سب انڈیا کرکٹ بورٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان، سری لنکا اور بنگلہ دیکھ جیسے وہ مول جو ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں ہائیبریڈ موڈل پر انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اب اس مسئلے کا سب سے اچھا حال میں سمسکتا ہائیبریڈ موڈل ہی ہے اگر انڈیا کرکٹ بورٹ ایشیا کپ کیلئے اس کو مان جائے اس کے بعد ورلڈ کپ پہ بھی ہو اور پھر یہ چلتا رہا ہے جتنی بھی ملکوں میں ڈسپیوٹ رہے اس کے باوجود کرکٹ ہوتی رہے گی اور اگر پاکستان جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کا اچھا نہ بنے اشک اب ہو ہی نہ یہ بھی امکانات میں ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے اپنا احتجاج ریجسٹر کروانے کے لیے اس رویے کے خلاف جو کہ بھارت دکھا رہا ہے پاکستان کو پاکستان کے پاس دیکھیں بہت بدقسمتی سے بہت ہی محدود آپشنز ہیں آپ ویسے ہی کسی سے اگر ہم انڈیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اور افغانستان سے بھی مو بنا کے بیٹھیں کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہمارے پر اوکشن اور کم ہو جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ پاچھ چاہیے کہ دیگر کرکٹ بورڈ میں ان سے تعلقات اچھے بنائے تاکہ جب کبھی ایسا وقت آئے تو اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں بدقسمتی سے پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے بلکل پی آر اچھی ہونی چاہیے اور اس طرح کے فیصلوں میں جب انڈیا ایک پورا لابی بنا کر پاکستان کے خلاب اس کو استعمال کرنے کے کوشش کرتا ہے تو ایسے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سٹراتیجی ہے جو پلاننگ بہت بہتر ہونی چاہیے کیسے پہلے کہ ہم جائیں چھٹیاں کہاں منا رہے ہیں کیسی گزرین چھٹیاں کی کی تو فون جب بند ہو تو تو بتاؤں گا یہ پوچھنے کا اثر ہی ہے یہ بھی اچھی بات ہے تانکی ویبن خالی سے بہت شکریہ